صلاة والسلام علیہ رسول اللہ ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ پروگرام کا آغاز ما شاء اللہ ترابط فرامت سے ہوا اور انتہائی کم عمر ہمارے عزیز طلحہ حیدر نے ترابط کی اور سن کر بڑی خوشی ہوئی ضروری ہے کہ اس کی اخلاف ایک کی جائے اللہ رب العزت اس بچے کے فہم میں اور ترابط القرآن میں اور برکتیں عطا فرمائے آمین یا رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لئیس مننا من لگتغننا بالقرآن جو قرآن پاک کو اچھے غنا لحن سے نہیں پڑتا وہ ہم نے سے نہیں ہیں اور بچے نے حسن قرآن کا حق ادا کیا نبیل اسلام اس کی ترغیب دیا کرتے تھے من سر رہو ان یقرع القرآن غفظاً کما انزل فل یقرعہ علا قرآن ابن ام عبد کہ جس شخص کی خواہش ہو کہ قرآن پاک بلکل ترو تازہ پڑے جیسے جبریل امین کے لہجے پر نازل ہوا تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے لہجے کی پیر بھی کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیا کرتے تھے اور ویسے بھی آپ کا شوق ہوتا تھا اچھی آواز میں تلاوت کو سننا بعد اوقات آپ رات کو تحجد سے فارغ ہو پر اپنے گھر کے قریب یمنی اشعری صحابہ کے خیمے تھے اور اشعری صحابہ کو اللہ تعالی نے بڑے اچھے لحن سے نوازہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیموں کے باہر کھڑے ہو جاتے اور ان کی آواز سنا کرتے اور بالخصوص ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں آپ کا فرمان تھا لَقَدْ أُوْتِي أَحَاظَ مِزْمَارًا بِمْمَذَامِيرِ آلِ دَعُود کہ ابو موسیٰ اشعری کو اللہ تعالی نے لحن دعودی دے دیا جب وہ پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ دعود علیہ السلام اللہ تعالی کی وحی یا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو بہت ہی ایک مستحسن شیع ہے یہ جس کی جتنی تعریف کریں کم ہے اور یہ ایک نصیحت میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو کر رہا ہوں کہ اچھی تلاوت سنا کیجئے جو اسباب رحمت ہیں ان میں ایک سبب تلاوت کا سننا اور قرآن کی قرآن کا سننا بھی ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے جب قرآن پڑھا جائے تو سنا کرو اور بلکل خاموشی اختیار کیا کرو تاکہ تم پر رحم دیا جائے یعنی یہ حضور رحمت کا ایک بڑا سریع اور طوی سبب ہے کہ بڑی محبت سے توجہ سے اور خاموشی سے قرآن پاک کو سنا جائے ہم آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے چھوٹا سا جملہ ہے مگر اس پر پورے دین کی بنیاد ہے سمجھیں کہ پورے دین کی عمارت اسے ایک جملے پر قائم اس میں عقیدہ عمل احکام فضائل و رغائب رغائق ہر چیز اس میں تجارت ہے ملیشت ہے یہ جملہ پورے دین کا محور ہے وَإِن تُطِعُوْهُ تَحْتَ دُو یہ جملہ دو اجزاء سے مرکب ہے ایک اِن تُطِعُوْهُ اور دوسرا تَحْتَ دُو یہ تُطِعُوْهُ یہ شرط ہے اور تَحْتَ دُو اس کی جزا ہے اللہ تعالی نے یہاں ایک شرط لگائی ہے اور شرط پر ایک جزا کو مرتب دیئی ہے معنی کلام بالکل محصور اور بند ہے اس شرط و جزا میں ایک شرط ہے اِن تُطِعُوْهُ اگر تم لوگ اس شخصیت کی اطاعت کر لو جس کا نامِ نامی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ شرط ہے تُطِعْتَ دُو تم ہدایت پا جاؤ گے تم ہدایت پر قائم ہوگے ہدایت پر تم متصور ہوگے بس کی شرط و جزا ہے اور شرط و جزا جب آتا ہے کلام میں تو کلام محصور ہو جاتا ہے بلکل بند اس سے باہر نہیں اب شرط کیا ہے شرط حبیبِ فبریا کی اطاعت اگر ان کی اطاعت کرو گے کس چیز نہیں اس کی تحلید نہیں پوری سیرتِ طیبہ آپ کے ساتھ میں ہے آپ کے فرامین افعالِ مبارکہ اور آپ کی تقریرات اور آپ کی صفات سب آپ کے ساتھ میں اور ان سارے امور میں آپ کی اطاعت کرنی پڑے گی اگر یہ اطاعت کر جاؤ گے تو تحت ادوتم ہدایت پر ہو ان ہدایت کو ایک شرط کے ساتھ مقصور اور منسلک کر دیا گیا اب یہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ تم جو دن رات ہر نماز میں اہدِ نصرات المستقیم اہدن نصرات المستقیم ہدایت کی دعا کرتے ہو تو فیصلے کی گھڑی ہے کہ طلبِ ہدایت میں تو مخلص ہو یا نہیں دعا مانگنی چاہیے لیکن دعا کی تکمیل کے مراحل ہوتے اللہ تعالیٰ انسان سے کچھ دیکھتا ہے کچھ چاہتا ہے کہ انسان یوں کرے اور یوں کرے دن رات صبح و شامہ نماز میں فرائض میں نوافل میں ایک دعا کرتے ہیں کہ اہدِ نصرات المستقیم ہمیں اس راتِ مستقیم کی ہدایت دے دے یہ طلب تو تم کر رہے ہو مگر اس طلب میں تو مخلص ہو یا نہیں یہ فیصلے کی گھڑی ہے اللہ رب العزت نے ہدایت کو ایک شرط کے ساتھ مقید کر دیا ان تُسیعوہ یہ بات سن لو اگر تم صرف اور صرف اور پھر صرف میرے حبیب کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پر ہو اطاعت لفظ اطاعت قابل غور ہے یہ طور ان سے ماغوب ہے اور طور ان میں خوشی کا معنی ہے معنی وہ اطاعت تم نے مجمورن نہیں کرنی بلکہ پورے ایک شر صدر کے ساتھ بصیرت کے ساتھ خوشی اور محبت کے ساتھ میرے حبیب کی ہر بات مانتے جاؤ گے اور اس اعتقادی فکر پر قائم رہو گے تو تم ہدایت پر ہو پھر ہدایت کے راستے کھل جائیں گے اسباب ہدایت ان میں مہیا ہو جائیں گے اور تم اس سچی رہ پر گامزن ہو جاؤ گے رما دما ہو جاؤ گے یہ بات قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر موجود ہے وقت کم ہے فَسْتَمْسِكْ بِاللَّوِي اُوحِيَ إِلَيْكْ اِلْنَكَ عَلَى سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اے میرے فِقْنبر جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اسے تھام لیجئے استمثار تمثق جس کا مہنہ ہوتا ہے کسی شعب کو مضبوطی سے پکڑ لینا گرفت انتہائی پکی ہو جس کی تعویر ایک دوسری آیت نے کی یا یحیہ خضل کتابہ بے قوہ یحیہ کہ کتابہ انہاری وحی اسے پوری قوت سے پکڑ لیو یہ خضل کتاب بے قوہ اور فستم سے دونوں کا ایک امان ہے انہیں استمثار انہیں قوت سے پکڑنا اتنی مضبوط گرفت ہو کہ وہ چیت چھوٹنے نہ پائے تو آپ جو ہماری وحی ہے اس کو تھام لیجئے بڑی قوت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ بلا شبہ سرات مستقیم یہی ہے وہ جو اہد سرات المستقیم ہے تو اس کی تعویر ہمارے سامنے آ چکی کہ جس سرات مستقیم کی ہدایت کی ہم دعا مانتے ہیں صبح و شام اور یہ سب سے قیمتی دعا شیخ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس سے قیمتی کوئی دعا ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ دعا سورہ فاتحہ میں رکھتا ہے جو کہ ام الكتاب وہ سورہ جو دن میں بار بار پڑی جاتی ہے دورائی جاتی ہے تو اس سے اعلیٰ اور قیمتی دعا ہوتی تو وہ اس سورہ میں شامل کی جاتی معنی یہ دعا سب سے قیمتی انسان جب یہ پڑھ رہا ہو اہد سرات المستقیم تو اس کے دن میں دو معانی کا استہدار ایک معنی طلب حدایت کا اور دوسرا معنی اس حدایت پر استقامت کا کیونکہ نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ ان القلوب بین اصبعین من اصاب الرحمہ یقلب ہا قیفہ اشکا کہ انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں اور اللہ پاک ان دلوں کو جس طلب چاہے پھیر دے جب چاہے پھیر دے تو اہد سرات المستقیم میں جب بھی یہ پڑھو دو چیزیں آپ کے دل میں پختگی سے موجود ہو ایک طلب حدایت دوسرا استقامت حدایت تو اگر اس میں مخلص ہو تو حدایت کو جس چیز سے منسلک کیا گیا وہ نصوص سے واضح ہو چکی کہ فَسْتَمْزِكْ بِاللَّهِ وَحِیَ لَئِكْ اور یہ استنساق وہ عمر اللہ کے پیغمبر کے لیے ہے بگر اس کا مخاطب پوری امت ہے پھر بھی آگے وضاحت آگئی وَإِنَّهُ لَذِكْرُ اللَّكَ بَلِقُومِ یہ نصیحت آپ کے لیے اور آپ کی پوری امت کے لیے اس وحی کو تھامنے کی اور ساتھ فرما دیا وَسَوْفَتُسْعَلُو تم سے انقریب اس بابت سوال کیا جائے گا کہ احمد قائم ہونے والی ہے باز پورس ہوگی کہ تم نے کس حد تک اس وحی کو تھامنے میرے پیارے نمی کی اطاعت کی اس بابت پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا تو اچھی طرح تم تیار ہو جاؤ تو استمہید کے بعد عرض ہے کہ جب ہدایت منسلک ہے ایک شرط کے ساتھ وَإِن تُسِعُو بَخُشِ اللَّهَكَ بِغْمْبَرْكِ اطاعت تو پھر سمجھ لیجئے ہدایت کس چیز کا نام ہے ہدایت کہاں سے حاصل ہوتی ہے ہدایت کی بنیاد کیا ہے اور یہاں کوئی موضوع محدد نہیں ہے کہ عقیدے میں لے دو احکام اور فضائل میں کہیں اور چلے جاؤ نہیں یہ عموم ہے پوری ادخل وہ فیصل میں کاف ساتھ پورا اس اسلام میں داخل ہونے مکمل طور پر سر سے پہنچ ہے عقیدے کے ساتھ عمل کے ساتھ احکام کے ساتھ معاملات کے ساتھ ہر خوشی غمی کے ساتھ تجارت اور معیشت کے ساتھ سیاست کے ساتھ پورا اس دین میں داخل ہونا ہے جب ہدایت مقید ہوگئے اس شرط کے ساتھ منسلک ہوگئی مربوط ہوگئی اور اگر تم طلب ہدایت میں مخلص ہو تو پھر کسی اور راستے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسی اللہ تعالیٰ کی وحی اور ادھا کے پیارے پیغمبر کے افعال مبارکہ اقوال مبارکہ اور آپ کی تقریرات ان کے ساتھ پوری طرح منسلک ہو جانا پوری خوشی اور محبت کے ساتھ یہ ضروری ہوگا پھر پیارے حبیر میں اپنے فرامین میں جو اس کا ایک زد ہے ادایت اور سنت کا اسے بھی عشکارہ کر دیا صحیح مسلم کی حدیث ہے ام المومنین سیدہ عیشہ صدیقہ رضیل عنہ اس حدیث کی راوی فرمایا کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے ہمارا عمر نہ ہو وہ مردود ہے وہ مردود ہے اس فرمان میں بڑا عموم ہے بڑی مسعط ہے اور یہ دین کے سارے گوشوں کی ترجمانی کر رہا ہے دیکھیں یہ من یہ موصولہ ہے عربی قوائد کی اعتبار سے اور اس میں عموم ہوتا ہے کوئی بھی شخص ہو چھوٹا ہو بڑا ہو آزاد ہو غلام ہو فقیر ہو سرمایہ دار ہو عربی ہو عجوی ہو رائی ہو جا رائیت ہو کسی بھی عہدے کا مالک ہو مشرق کا ہو مغرب کا ہو مد عاملا عمالا یہ عملا میں بعموم ہے مکرہ ہے اور اس کی تنویل عموم پر درارت کرتی ہے کوئی بھی عمل کر لے وہ عقیدے میں کرے احکام میں کرے معاملات میں کرے اجارت میں کرے سیاست میں کرے خلق میں کرے کوئی بھی عمل کر لے کسی بھی عموم ہے عمل کرنے والا بھی عام ہے اور عمل بھی عام ہے لیہ حدیث دنیا کے تمام لوگوں کو شامل ہے اور ہر عمل کو شامل ہے لیفہ علیہی امرونا اس عمل پر ہمارا چھپا نہ ہو ہماری تصدیق اور تائید نہ ہو وہ عمل ہماری وحی سے ہٹ کر ہو تو پھر کیا ہے کیا اس کا حکم ہے بڑا شدید حکم ہے فہوا ردن وہ عمل مردود ہے لیہ حدیث قول فصل کے طور پر ہے ایک فیصلہ کن بات کوئی اس میں ترمیم نہیں کوئی اس میں استثناء نہیں پس عمل کرنے والا کوئی بھی ہو اس کی پگڑی ہری ہو سفید ہو اس کی ٹوپی گول ہو یا چوکور ہو کوئی بھی ٹیپ پہنے والا اور اس کی کالر تو کوئی بھی ڈیزائن ہو لباس کا کوئی بھی رنگ ہو بس اس نے ایسا عمل کر لیا جو ہماری شریعہ سے ہٹ کر ہو تو وہ مردود ہے یہ باتیں بڑی فیصلہ کن ہیں وہاں کیا فرمائے ان تصیعہ اُڑتا ہے تھا لوگ کہ تمہاری ہدایت مقرون ہے مشروط ہے مقید اور مربوط ہے میرے نبی کی اطاعت میں نبی کے علاوہ کسی غیر کی اطاعت کرو گے ہدایت نہیں مانی جائے گی اس کا مفہول مخالف اور یہاں کیا فرمایا جس کسی نے ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا چھپا نہ ہو ہماری تفضیق نہ ہو وہ مردود ہے تو ان فرامین سے کیا ثابت ہویا کہ صرف ایک ہی عمل قابل قبول ہے دین ہے اطرات مستقی میں جو عمل حبیبِ کبریا کی سنت سے آپ کے طریقے سے اور آپ کے فرامین سے اللہ صلی اللہ کی وحی سے ثابت ہو وہ ہدایت ہے وہ کامیامی کا راستہ ہے اللہ کی رضا اور محبت کا راستہ ہے بسورتِ دیگر نہ اللہ کی رضا ہے نہ اللہ کی محبت ہے نہ وہ ہدایت کی زمانت ہے اور نہ وہ انسان مقبولین اور کامیاب لوگوں میں شامل یہ فیصلہ کن باتیں ان فرامین سے ثابت ہو رہی ہیں اب آئیے جو آپ کا عنوان ہے یعنی عیدِ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جشنِ ملاد یہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے جشن کا احتمام اور جلوسوں کا احتمام اور جو جو عبور انجام دیے جاتے ہیں ان کا احتمام کیونکہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دنوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس جشنِ تبدیلیاں آتی جا رہے ہیں نینِ امور داخل ہوتے جا رہے ہیں پھر اس جشن کے حوالے سے مشرے میں کچھ ہو رہا ہے مغرب میں کچھ ہو رہا ہے جو کچھ عرب اس کو مناتے ہیں وہ کسی اور طریقے سے جو عرجم مناتے ہیں کسی اور طریقے سے کچھ سال قبل اس کو بارہ وفاد کہا جاتا تھا اب اس کو عید کا نام دے دیا گیا اور پھر آج ساتھ اس طرح موسیقی رقص عورت و مردوں کا اختلاط بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ بعض جگہوں پر اس دن عید کی نماز ادا ہوتی جیسے عید الفطر ہے عید الاضحاء ہے اسی طرح عید نماز النبی بھی ہے اور اس کی نماز بھی باجمات ادا ہوتی ہے جیسے عید کے موقع پر ہم نئے لباس چلواتے ہیں بچوں میں عیدی تقسیم کرتے ہیں اس دن بھی یہ سارے احتمام ہوتے ہیں اور اسے ایک مستقل عید بنا لیا گیا یہ تغیر بڑھتا جا رہا ہے تبدینیاں پیدا ہوتی جا رہی اور جو شرک و غرب کا اختلاف وہ ہمارے سامنے ہے اور یہ پہلی دلیل ہے اس کے باطل ہونے کی دین اسلام دین کے حقائق دین کی امور اور رفعال جم سے دین چلا آج تک ایک ہے قیامت تک ایک رہے گا کوئی تغیر نہیں کوئی تبدیل نہیں مشرک میں وہی مغرب میں وہی اللہ کے فضل و کرم سے جو دنیا بھر کے لوگ منحج سنت صالحین پر قائم ہیں ان کا عمل ان کا منحج ان کی سیافت ان کے خلق سب یکسہ اور ایک ہے یہ دلیل ہے حق ہونے کی اور یہ جو باطل بدار جو ہیں علم تغیر تبدل رونما ہوتا رہتا ہے آج سے دس سال پہلے کیا تھا آج کیا ہے اور دس سال بعد کیا ہوگا یہ دلیل ہے اس کے بطلان کی اس کے فساد کی اس کے ڈگار کی نبیر اسلام کی حدیث ہے صحیح بخاری میں اول زمرہ تالیج الجنہ اول زمرہ تالیج الجنہ پہلہ کی روج جنہ میں داخل ہو تیامت کے وجوہوں کل کم لیلک ان کے چہرے روشن ہوں گے چودمی کے چاند کی تھا اور ان کی سب سے نمائے خوبی کیا ہے قلوبہ وہ داخل ہونے والی جماعت وہ سکتے لاکھوں افراد ہوں کروڑوں افراد ہوں ان کی پہچان ہی ہوگی کہ ان کے دل شخص واحد کے دل کی مانند ہوں گے ہزاروں لاکھوں کروڑوں افراد ہوں گے مگر سب کے دلوں کو ٹٹو لوں گے تو کیا معلوم ہوگا کہ یہ ایک شخص کا دل ہے کوئی اختلاف نہیں کوئی تغیر نہیں نہ منحج کا نہ عطید دیکھا اور یہ کسی بھی شئے کے حق ہونے کی دلیل بدد اور اہل بدد نہیں چیز نہیں ہوگی تبدیلی رون ماں بھی تغیر ہوگا تبدل ہوگا حق کا راستہ ایک ہے اور شیطان کے راستے بے شمار ہیں حق کو نور کہا گیا واحد کے سیغے کے ساتھ باطل کو ظلمات کہا گیا جمع کے سیغے کے ساتھ اللہ بنی اللہ دین آمن یخرجہوں من الظلمات الیلنور ظلمات کفر کی ظلمات ہیں شرب کی ظلمات ہیں غزات اور خرافات کی ظلمات ہیں اللہ اپنے دوستوں کو اِن ظلمات سے نکالتا ہے تاریخیوں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف منتقل کرتا ہے نور واحد کا سیغہ حالانکہ نور کی جگہ انوار جمع آسکتی تھی لیکن نہیں حق ایک ہے حق میں نہ تغیر ہے اور نہ کسی قسم کا اختلاف حق ایک ہے یہ ایک اساسی دلیل ہے اس کے باطل ہونے کی جو چیز آج سے چند سال قبل بارہ مفاد کے طور پر تھی اور یہ دن مفاد کے طور پر منائے جاتا تھا آج وہ عید بن گئی آج سے چند سال قبل نماز کا تصور نہیں تھا آج بغیرہ نماز عید کی ادا ہوتی اور پھر رخص و سرود کی محافل ہوتی اور پھر فاہشہ عورتوں کے ناچ گانے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں بےہیائی کے منابع ہوتے ہیں موسیقی کی بھرمار ہوتی ہے جو حبیر آلات موسیقی کو تیرنے آئے اس کی پیدائش پر جشن موسیقی کے آلات کے ساتھ ہوتی ہے شیطانی باجوں کے ساتھ ہوتے ہیں یہ ساری خرافات اس کے بطلان کی دلیل ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ نبی رہی اکلام بارہ ربی لوگ اول کو پیدا ہوئے اس کا کیا ثبوت تو مستند حوالہ پیش کیجئے تو مستند دلیل پیش کیجئے جو آج تب کوئی پیش نہیں کر سکا اور بیسیوں اقوال کسی کی کوئی رائے کسی کی کوئی رائے خود اس فرقہ کے بانی مولانا احمد رضا خان صاحب وہ بارہ ربی الاول اللہ کے پیارے پیغمبر کے یوم پیدائش کے طور پر ماندنے کو تیار نہیں تو بھائی یہ دن یہ تاریخ اللہ نے محفوظ کیوں نہ رکھی جبکہ اس تاریخ کے ساتھ عبادات مشروع ہیں لوگوں نے مشروع کر لی پھر اس کی تاریخ محفوظ کیوں نہیں دیکھیں چھوٹی تھی مثال موسیٰ علیہ السلام کا یومِ آزادی شرعان کی ہلاکت اور اس کی قوم کی ہلاکت یہ تاریخ محفوظ دس محرف اللہ نے رکھی کیونکہ اس تاریخ کے ساتھ ایک عبادت منصر ایک ہے اور وہ دس تاریخ پر روزہ بڑی قابل قدر عبادت ہے یہ ایک روزہ سال بھر کے گناہوں کا کفار ہے تو اس قصے کے ساتھ اس دن کے ساتھ اللہ تعالی نے ایک عبادت کو منصرح کر دیا بلکہ رمضان کی فرضیت سے قبل دس محرم کا روزہ فرض تھا رمضان کی فرضیت کے بعد اس کی فرضیت ختم کر دی گئی اور اس کا استحباد اور فضیلت کو بیان کر دیا گیا یہ تاریخ کیوں محفوظ ہے کیونکہ ایک عبادت مشروع ہے نبی علیہ السلام کے یوم پیدائش محفوظ کیوں نہیں یہ دن محفوظ کیوں نہیں یہ تاریخ محفوظ کیوں نہیں اللہ ہر شے پر قابل اگر واقع تو یہ عبادت مشروع ہوتی کہ شبع نراج اس تعلق سے بھی لوگ عبادت کرتے ہیں مگر نراج کی تاریخ بھی محفوظ نہیں کوئی مسرد حوالہ نہیں اگر یہ عبادت مشروع ہوتی یہ تاریخ محفوظ ہوتی لیکن تاریخ محفوظ نہیں اور کوئی مسرد حوالہ بھی نہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس دن کے حوالے سے جو بھی احتمام کیا جاتا ہے وہ سب کے سب بھی دیس ہے وہ نبی علیہ السلام سے قطعاً ثابت نہیں اب کیونکہ بات یہ ہو رہی تھی کہ جو بندہ ایسا عمل کرے گا کوئی نہیں عمل جس پہ ہماری مہر نہ ہو ہماری تصدیق نہ ہو وہ مردود ہیں یعنی تم وہ عمل انجام دے رہے ہو یہ سوچ کر کہ ہمارے کھاتے میں نیکییں جمع ہو رہی ہیں اور قیامت کی دن بڑے کام آئیں گی لیکن فہو وردن یہ فیصلہ قیامت کی دن آپ کے ساتھ میں آئے گا دنیا میں جو چاہے کرتے رہو حالانکہ پرہان موجود ہے میزان موجود ہے اس کو چیک کیے بغیر عمل انجام دو گے اور عمل کی گاری سو کی رختار سے چلاتے رہو گے بزاں میں خیش خوش ہو گے بڑا کام ہو رہا ہے بڑی محنت ہو رہی ہے لیکن اگر وہ عمل وہ کام اللہ کے حبیب کی سنت سے ثابت نہیں ہے تو قیامت کے دن یہ فیصلہ ہوگا فہو وردن جب مرحلہ میزان آئے گا عمال کو تولے جانے کا مرحلہ تو اس میزان میں ترازوں میں یہ صلاحیت ہوگی کہ ایسے عمل کو اٹھا کر پھینک دے یہ ایسے عمل کا بزن ظاہر نہ کرے جو عمل اللہ کے پیارے سے اغمبر کی سنت کے خلاف بدک مالا عمل خون میزان ٹھکرا دے گا فہو وردن اب بندہ کفیر سوز ملے گا بزامی خیش خوش تھا اللہ کی طرف سے قیامت کے دن بعض لوگوں کے لئے ایسے فیصلے سادر ہوں گے جن کی ان کو توقع نہیں ہوگی وہ خوش ہوں گے ہمارے پاس بے توہشہ نیکیاں ہیں لیکن جب وہ نیکیاں سرہ سر اللہ کے پیغمبر کی سنت کے خلاف ہوں گی بدک ہوں گی محدد ہوں گی وہ ساری برباد ہو جائیں گی تو پھر فیصلہ ان کی توقعات کے خلاف ہوگا اور بزن عمال کے محلے میں یہ میزان خود اس قسم کے سارے عمال کو رد کر دے گا اور کوئی ایک وزن اس عمل کا نہیں ٹھہرے گا اور نہیں بیٹھے گا ربا سمین اللہ ازین عند اللہ جناح بعوضہ سیامت کے دن بڑے بڑے بھاری برکم لوگ آئیں گے اپنے عمال کے ساتھ اللہ ان کو میزان میں ڈال دے گا انہیں بھی اور ان کی نیکیوں کو بھی لیکن ان کی نیکیاں اور خود ان کا وجود ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی وزن کے آرے پیغمبر کی سنت کا ہے بزن بدعب کا نہیں آپ نے کیا فرمایا تھا اپنے پیارے صاحبی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی باران کانا اقرب الناس من النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدی ودل وصمتا جناب عبداللہ کا مطام صاحبہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود ایسے اللہ کے مغمبر کے مترد ہے آپ کی سنت کی اشتباہ میں ڈوبے ہوئے کہ ہر چیز میں اللہ کے بیغمبر کی پیغمبر کی پیغمبر کرتے ہیں عبادات میں سم کرتے تھے مگر جناب عبداللہ ان کی یہ خواہش رہاں تھی کہ نبی علیہ السلام کو غور سے دیکھیں آپ کیسے اٹھتے ہیں کیسے بیٹھتے ہیں کیسے مسکراتے ہیں کیسے چلتے ہیں ان امور میں حصائد فرد نہیں ہے شرد نہیں ہے بگن کا شوق ان امور میں بھی اللہ کے پیارے بیغمبر کی حصائد کرتے ہیں ایک روز آپ بھانت گئے کہ صحابہ میرے عبداللہ کی پتلی چانگوں کو دیکھ کر حصر مزاق دارے فرمایا کہ اللہمہ اثقلو فی المیزان من احد جب چانگوں کو دیکھ کر حصر ہے صرف یہ دو چانگیں خیانت کے دن اللہ کے میزان میں ڈالی جائیں گی تولی جائیں گی بزنچے کرنے کے لیے تو میرے عبداللہ کی صرف دو ٹانگیں اللہ کے میزان میں احد پہاڑ سے بھاری ہیں یہ بزن کہاں سے آگیا ہے اور وہ بزن کہاں خائل ہو گیا ہے ربہ سمیل موٹے بھاری بھرکم لوگ اپنے آمار سمیت اس سازوں میں داخل کر دیے جائیں گے اور سب کا بزن ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگی اور یہاں دو پتلی ٹانگیں احد پہاڑ سے بھاری ہیں ماشاءاللہ سعودی عرب میں ہیں یقین مدینہ مربعہ کی زیارت آپ نے ہی ہوگی احد پہاڑ بھی دیکھا ہوگا یہ زیارات مشروع سے ہے دیکھیں اس کا تول عرض کروڑ ہاٹ ٹنگ بزنی یہ پہاڑ اور صرف یہ دو ٹانگیں اچھنی بھاری اس سے بھی بھاری یہ بزن اللہ کے حبیب کی سنت کا ہے اللہ کی وحیب کی سنت کا ہے اور جو عامال مہدس اور بینات ہیں کوئی ان کا وزن نہیں اب یہ عمل نبیر اسلام کی تیاری زندگی میں لبوت کے دور میں کم و بیشتے اس بار یہ دن آیا آپ نے منائے کیلئے جسم کا اتمام کیا آپ کے بعد خلفاء راشدین جنہیں امام الانبیان ہیں راشدین اور مہدیین کا ادایت یادتا ہے نیک راشد رشاق سے رشاق مضبوط چٹان کو بولتے ہیں وہ عقید اور عمر کے مضبوط چٹانے ہیں اور مہدیین ان کو اللہ کی طرف سے سارٹنکیٹ دیا گیا ہدایت یافتہ ہونے اگر ان کی سنت کی اتباع کا یہاں فرمان موجود ہے تو اتنی ہے موجود ہے کہ وہ مہدیین ہیں ہدایت یافتہ ہونے کس طرح تم کے پاس ہے یہ صرف کسی اور کے پاس نہیں کسی امام کے پاس کسی فقیح کے پاس کسی محدث کے پاس اس حضیث کو کبھی مسئلہ تقلید پر چسپانا کرو وہ مہدیین ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے کیا وہ بھی مہدیین میں سے ہیں یہ حضیث تو بنتی نہیں دلیل بنتی نہیں میرے بھائیو خلفیر حشدین کا دور تقریباً تیس سالہ کبھی ایک بار اس دن کا احتمال کیا ہو کہ ان کو اللہ کے حبیب سے محبت نہیں تھی ان کی محبت تو ضرب المخل تھے ابو پاکستدیس حضیلان ہو صرف حجرت کا قصہ ان کی محبت کا ایک اظہر جنہیں شم ثبوت ہے ان کی چاہت تھی حجرت مدینہ کا سفر جو ہے وہ میں اللہ کے حبیب کی نفاقت میں کر حالانکہ خطرات قدم قدم پر موجود توقعات موجود تھی کہ لوگ ذہر علوت تلوارے دو دھاری تلوارے لے کر پیچھا کریں انعام مقرر ہیں اللہ کے حبیب کو سر لانے والے کے لیے مگر دل سے چاہت تھی اس سفر میں اللہ کے پیغمبر کی نفاقت اور وہ حاصل ہوئی دورانِ سفر پورا اس تشریف میں امتلا رہے کہ نبیل اشلام کو کوئی نقصان نہ ہو کبھی ذہن میں آتا کوئی آگے سے آ کر حملہ نہ کر دے تو دوڑ کر آگے چلے جاتے کبھی ذہن میں آتا پیچھے سے کوئی اچانک بار نہ کر دے دوڑ کر پیچھے چلے جاتے کبھی دائیں کبھی بائیں اس تشریف میں بڑا سفر کی غارِ سور پر اپنے کندوں پر لے کر چڑھے غارِ سور کے اندر بلوں کا بات ہے اور سانت کے رفنے کا قصہ سے بڑھ کر عملی محبت کا ثموت کیا کہی مدینہ میں داخل ہوئے بات چھوٹی سی ہے لیکن محبت کی ایک بڑی قوی دلیل ہے کیونکہ اتثار مدینہ نے مدینہ کی عورتوں نے مدینہ کے بچوں نے پہلی بار اللہ کے بیرمبر کو دیکھا تھا اب کچھ نگاہیں نبی افلام پر ہیں اور کچھ نگاہیں ابو صدیق دونوں ایک اٹھے مدینہ میں داخل ہوئے کچھ نگاہیں اللہ کے بیرمبر کو تکریجہ اور کچھ امور کی صدیق رضیل عنہ ابو کسی یہ کیسیت دیکھ پریشان ہوگی کہ لوگ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں حالانکہ بظاہر ایک شان بنی ہوئی ہے لیکن نہیں آج ساری آنکھ ہو کر لرکل امام الرئیاء کو ہونا چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ اس کا طریقہ یہ نکالا کہ اپنے کم لیتے چادر ہوتاری اور نبی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایا کر دیا تاثر یہ دیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور میں آپ کا خادم اور نوکر اور چاکر یہ محبت کی عملی مظاہر ہیں بھائی اگر یہ چراغیں اور یہ جشن یہی اظہار محبت کا شرح طریق ہوتا تو یہ محبت کرنے والے صحابہ اس دن مدینہ کو بخائی نور بنا دیتے کہ گویا سور زمین پر اتھر آئے یہ کوئی مثال نہیں کوئی حوالہ نہیں یہ ایک عمر محدث ہے نبی اسلام کے حدیث ہے خیر انا سے قرن ثم اللہ یرون ثم اللہ یرون کہ بہتری زمانہ میرا پھر صحابہ کا پھر طابعین اتبائی طابعین کا یہ قرون مفضلہ قرون مجھوز رہاب الخیر مجھوز 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 دین اسلام جو مجھوز جو شخص دین اسلام میں کوئی نئے چیز جاری کرے اور اس کو اچھا سمجھے بدت حسنہ تو بدت حسنہ ہو سکتی کوئی کہے کہ یہ زہر ہے لیکن زہر مفید ہے فیلو اس کو کھالو یہ زہر مفید ہو سکتا بدت حسنہ کلو بدت دلالت ہر بدت دلالت ہے تو فرمایے کہ جو بندہ اسلام میں کوئی نئی چیز جاری کرے اسے بدت سمجھے اسے اچھا سمجھے اسے اچھا سمجھے فَقَدْ زَعْمَ أَنَّ مُحَمَّدٍ خَانِ الرِّسَالِ فَلَقَ تو گوئے اس شخص نے یقیدہ رکھا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے رسالت کو پہنچانے میں خیانت سے کام دی کیونکہ پورا دین پہنچانا آپ کی دمازہ نہیں علم پورا دین پہنچانا جو بَلْلِغْ مَا أُنْدِ رَيْكَ آپ اس کو پیش کرتے خود عملی طور پر مناتے لیکن نہیں نہ آپ کے دور میں نہ صحابہ کے دور میں نہ خلفہ راشدین کے دور میں جو کہ اسلام کے ازدہار کا دور ہے نہ طابعین کا دور نہ طواع صحابعین کا دور کوئی اس کا ذکر نہ تصبر موجود ہے نہ ذکر موجود تو پھر اگر یہ دین تھا تو اللہ کے پیغمبر نے کیوں نہیں دیا اس کا معنی صاف ہے کہ آپ نے اس نقطے میں چھپا لیا نعوذ بالاخیانت سے کام لیا نبی اسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا خیانت کا یہ کفر یہ قرون مفضلہ اس میں اس عمل کا کوئی ذکر نہیں کوئی تصور نہیں ان تمام ادوار میں ایک ہی صاحب تھا اللہ کے چارے حبیب کی محبت کے تعلق سے کہ آپ کی تعلیم آپ کی تقریم آپ کی اطاعت آپ کی اتباع آپ کو اپنی جان و مال سے اپنے اہل سے باب بیٹے سے قریب اور زیادہ محبوب تصور کرنا فرمہ برداری کرنا اور پھر ساتھ ساتھ اس محبت کی تکمیل کے لیے کفرت سے آپ پر درود و سلام بھیجنا درود پڑھنا سلام بھیجنا کفرت یہ ساری محبت کے مظاہر ہیں جو صحابہ انجان دیتے تھے مگر یہ عمل ثابت نہیں اگر انہار محبت کا طریق ہوتا تو اس کی سنن ہمیں ملتے اس کے حوالے ہمیں ملتے لیکن یہ سارے ادوار خاموش ہیں وہ کہیں چوتھی سنی حجری میں قرون مفضلہ کے بڑھ مصر کے جو کچھ حکام تھے فاطمہ جین اپنے آپ کو اولاد فاطمہ سے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے حالانکہ وہ دعویٰ ثابت نہیں علماء نے مظاہم کی ہے کہ وہ فاطمہ نہیں تھے فاطمہ علیہ السلام کے نصم سے ان کا کچھ تعلق نہیں تھا انہوں نے چند بیداد کو رواج دیا اور وہ بیداد انہی دنوں کی حوالے سے نبی رسلام کے یوم پیدائش امیر المومن علی بن علیہ السلام کے یوم پیدائش حسن حسین کے یوم پیدائش سیدہ فاطمہ کی یوم پیدائش اور پھر ساتھ ساتھ ایک افسوس اور ماتن کے لیے حسین رضیر عنہ کی شہادت کا دن یہ ساری اختراعات اس دور میں ہوئی ساری اختراعات آگے چل کر کچھ وقت یہ مٹ بھی گئی ان کا وجود ختم بھی ہو گیا مگر پھر ان کو زندہ کیا گیا جو روافظ سے انہوں نے یوم حسین کو پکڑ لیا اور صوفی حضرات جن کا عزم جنیا میں سب سے گندہ عزم سب سے گندہ نظام اس کائنات کا نظامِ تصور ہے اگر اس دن کو اچھائی ہوتی تو اسرائیل کے یہودیوں کو کیا پڑی تھی افریقہ میں تصور کے مدارس خائم کرنے کی اگر یہ اسلام ہے اگر یہ دینِ توحید ہے تو یہودی اسرائیل کے لَتَجِدَنَّا أَشَدَّا عَدَارَةً لِلَّا لَتَجِدَنَّا أَشَدَّا عَدَارَةً لِلَّذِينَ عَامُدُ الْيَهُودِ اس سے بڑھ کر عدالت یہود کی کیا دلیل ہوتا ہے سب سے سخت عدالت اسلام کی ایمان کی اہلِ ایمان کی یہودیوں کے دلوں میں وہ یہودی تصور کے مدارس خائم کریں وہیں معلوم ہیں یہ نظام بلکل اسلام کے مدارس ترازی تقریباً پچاس سے زائد فیصد لوگ تصور کے نظام میں جھکڑے ہوئے ہیں اور پیچھے ساری کوشش یہود کی تو صوفیوں نے یومِ ملاد کو لے لیا روافض نے شہادتِ حسین کی قصرے کو لے لیا عرب و جاری اور بلخصوص اربل کا حاکم مزفر الدین چھٹی 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 حجری کا آخر یہ ساتھیں چھٹی حجری کا ابتدار اس نے بڑی صد مدرقوبت کے ساتھ اس دن کا احتمال کیا منایا اور پھر یہ رواج آن ہوا اور پھیلتا گیا اور مختلف سغیجرات کے ساتھ آگے پڑتا گیا اور آج انہی تغیرات کے ساتھ موجود ہے لیکن اسلام سے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ کتاب اللہ وہ کسند ہے نہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ وہ کسند ہے اور بلکل یہ دین اسلام سے متوازی ایک نظام پھڑا کر دیا یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ سب سے خطرناک چیز جو ہے عملی اعتبار سے بدع کیا اللہ باک فرما رہا ہے اليوم اکملتو لکم دینکم واتمنتو علیکم نعمتی ورضیتو لکم الاسلام دین کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور نعمت تمام کر دی دین کے اعتبار سے کار کے اعتبار نعمت ہو سکتی ہے وہ تمام کر دیں گے اب کوئی نئی دین اگر بناوگے وہ نعمت نہیں بلکہ لانگٹ ہوگی زحمت ہوگی نعمت پوری ہو چکی نعمت تمام ہو چکی جو دین جو چیز وہ کسی کی مکمل ہو چکی دین مکمل ہو چکا تو برائن کے تم مرتقب ہوگی پہلا جرم اللہ تعالیٰ کے جاگے تو چھٹا رہے اللہ فرما رہے ہیں میں نے دین مکمل کر دیا اور دین کے اعتبار سے جو نعمت ہے اس کو تباہ کر دیا دین مکمل دین مکمل نہیں ہے دین مکمل نہیں ہے دین مکمل تو ہمارے بڑا مارے کیا سیفاظوں کو مانتے ہو بل فضان کو مانتے ہو اللہ کے استقلاع کے نظام سے حق کریں وہ شرکار ہیں وہ شرکار میرے صحیح کرو بڑا مارے کیا بڑا مارے کیا تم نے کس کے مقابر کر دیا اللہ تعالیٰ شریعت صاحب اللہ تعالیٰ اس نے شریعت بنائی اور شریعت مکمل کر دی اور یہ تھی آپ کمار سمجھیں یہ صحابہ کی محبت کر دیتا صحابہ اگر قبول نہ کرتے عمل نہ کرتے تو دین کی جاڑی آگے نہ موڑتے کہ ہم دین محقا مانتے گے مانتے گے حتی شابہ تم نے ہر چیز خبول کریں دین مکمل ہو اور دین کے جو نعوت ہے اس کو ہم نے تمام کر دیا ہے اس کی تکمیل کر دی جب تکمیل ہو چکی نعمت کی تو نئی چیز نعمت ہو سکتی تو کتنے بیانت جرائن کے تم مرزہ کے بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کی تکمیل کر رہے وہ فرمارے مکمل ہے تم کہہ رہے مکمل بھی وہ فرمارے شریعت صاحب میں ہوں میں نے سب کچھ دے دیا نعمت امام کر دی تم کہہ تو نہیں ہمارے مول بھی ہمارے روزان اور احبار یہ شرقہ انہوں نے کچھ باتیں بتائی ہیں وہ بھی دی کتنا گھارم جرم اس کو کہتا ہے استدراک علمی استدراک استدراک کا معنی جو پیچھے کام کیا لیا اس میں آپ کو کمی نظر آئے اس کمی کو آپ پورا کریں بندوں کی محنت ہوتی ہے اس میں تو ممکن ایک کام کیا کام ہو گیا بات میں آپ آئے آپ نے اس کام کو اٹھایا دیکھا اس میں کمی محسوس ہوئی آپ نے وہ کمی دور کر دی یہ استدراک استدراک ہے یہ قانون تم نے اپنے خالق اور مالک میں منطبق کر دیا کہ تُو نے دین بنایا نعوذ بلنا ہے تیرے دین میں یہ کمی یہ کمی یہ کمی جس کو ہم نے پورا دی ہمارے مالک نے پورا دی کتنا دھیارت جرم تبیت اللہ کے دیارے جنبر جب یہ خطبہ پڑھا کرتے اللہ صوتہو آپ کی آواز اونچی ہو جاتی وحمر ربج ہو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا اور ایک حضید میں منطبق اوازی ہو یہ گلے کی رگیں پھول جاتی اور آپ بھی کیفیت کیا ہوتی کہ اللہ مندر جائش گویا آپ لوگوں کو صحابہ کو ایک لشکر کی آمد اور اس کی حملے سے ڈرا رہے ہیں کہ لوگوں چکرنے ہو جاؤ لشکر آیا کے آیا تو پھر حملہ ہونے والا اس وقت ایک کمانڈر کیا اس کا انداز ہوتا ہے کیا اس کو عالم اور کیفیت ہوتی ہے یہ کیفیت اللہ کے بغمبر کی ان الفاظ کو ادا کرتے بھی ہوتی کہ اللہ بعد فَإِنَّا خَيْلَ حَدِيْتِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْلَ حَدِيْهِ حَدِيْهِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرْهُ مُورِ مُهْدَ خَاتُلْهَا لوگوں سب سے بہترین براد کتاب اللہ اور سب سے بہترین طریقہ محمد کریم کا طریقہ سب سے بہترین بہترین اور سب سے بہترین کی مقارلہ میں سب سے بہترین 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 سب سے بہترین 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 نا قرآن میں نا حدیث میں نا خالق کائنات کی فحیل ہے جو تین سب سے بہترین ہے نجاب مانے والا ہوں اللہ کی لذا اور اس کی محمد کو سمیتنے والا ہوں بقال امام مالک اے نوح اللہ کے سلطہ رسول اللہ صلی اللہ محمد کا سفیلہ نوح اللہ علیہ السلام کے لوگوں ہر دور میں اللہ کی حبیب کی سلطہ کی مہد صحیح ہے دیو نور اللہ اسلام کے دور میں ان کی سفیلے ان کی کشتیں گئیں من راکی بہترین من تخلق عنہ طرح کہ جو اس سفیلے میں نور اللہ علیہ السلام کے دور میں جو اس کشتی پر سوار ہوگا وہ نجات پائیں شاہے وہ جانوے رو وہ گھر وہ حلاک ہوگا امامہ نے فرماتے ہیں لوگو آج کوئی سفرینا نہیں ہے کوئی کشتی نہیں ہے جو نجات کا میار جہاں بڑھائی کشتی نہیں ہو کوئی سفرینا نہیں آج ایک سفرینا ہر کم کام پر ہے مشریف میں نظر میں شمال و جلوگ میں آرم و آجم میں اور بول سفرینا اللہ کی حلیل کی سنت سنت پر سراری کرے بلدہ اپنے اختراف پر کھائے جائے اپنے صوفی اور مولیوں کو فرما کردار بن چکا وہ مرواز ہے وہ حلاک ہے تو کامیابی جو ہے وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام تھی سنت کے ساتھ مشروط و مربو اور بات ہی سے چلی تھی انتو تھی اور ہوتا تھی اشارت اور جزا پر مبنی جملہ چھوٹا تھا جملہ مگر پورے دین کا بحبر قبر کی نجات آخرت کی نجات دنیا کی نجات یہ تمام نجاتیں اس ایک جملے پر کھائیں کیا بھی میرے پیغنبر کی اطراعہ کروگے تو ہدایت پر ہو ورنہ گمرات ہو جس کی چاہتے اطراعہ کر لے جس کی چاہتے دارمان کو تھان لے ہدایت ایک شخصیت کے ساتھ مغرور ہے اور محمیر نے کی بریہ محمد مصطفی علیہ السلام اس اطراعہ کروگے کامیاب ہو تم ہدایت پر ہو اور اگر یہ دارمان چھوٹ دیا تو اس کے چاہو دارمان کو تھان لے گمرہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم مصطفی علیہ السلام کی سنمت کے دارمان کے ساتھ چمٹے رہیں یہی نجات کا راستہ کامیابی کا راستہ اور اس سے ہٹ کر اگر جو بھی نئی چیزت نہ ہوگے اس کا دین سے کوئی تعلیم سی بس من کے حدیث کے لئے فارغ ما بات اللہ من نبی کامیابی دام پورا پروگرام پیشن اور جہنم سے بچانے کے لیے ہر راستہ واضح کرنے یہ ڈیوٹی نبی کی ہے ہر نبی کی ہے اور ہر نبی اس ڈیوٹی کو اجان دے چکا آخری نبی محمد کریم محمد مصطفیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کا اپنا ارشاد گرامی کہ لوگو ہر وہ چیز وہ عقیدان عامل جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتا ہے وہ میں نے بیان کرنی کیا چاہیے جنت چاہیے یا جہنم چاہیے اگر جنت کی طرف میں مخدر ہو تو جنت کا پروگرام تو موجود ہے اللہ کے کیارے کے عمبر کی زبانِ اثر سے بیان دے آپ کی عمل سے ظاہر ہوا وہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں پہنچانے والا ہر عمل ہر وصلہ ہر عقیدہ میں نے بیان کر دیا پیش کر دیا اور تمہیں کیا چاہیے تم فیصلہ کرنو جنت چاہیے کہ جہنم چاہیے اللہ کا خوف کرو نبی الاخلام کی تباہ کا راستہ حقیقی کامیابی کا راستہ یہی ادایت ہے یہی اللہ کی رضا ہے اللہ پاک نے بقرآن میں ایک آیت ادھاری جس کو بعض علماء نے ارجل آیات کہا ہے ارجل آیات کتنی بھی قرآن کی آیتیں سب سے زیادہ امید افضاء آئے جس میں اللہ فعلیٰ اپنی رحمت بھر دیتے اپنی لذار محبت لکھا بھی ارجل آیات قل اِن کنتم تحبون اللہ خطا بیعونی این رحبیب کہہ دیو کہ لوگو اگر تم اللہ کی محبت کے ذاوے دار ہو اس کے طلبگار ہو اس کی نشانی اس کی علامت اس کی دلیل اس کا ثبوت ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ میری تباہ اور کسی نہیں ابھی ارجل آیات کیسے اتنی امید افضاء آئیت کیسے آگے اگر میرے حمید کی سماح کرو گے تمہیں دو شیزیں دوندیں ایک تمہیں اپنا محبوب بنا لکھا تمہیں اپنا محبوب بنا لکھا تم تو گھر سے نکلے تھے اللہ کی محبت کی تلاش میں اللہ نے دوسخہ ایکیم یاد تمہیں دیا کہ میرے حبیب کا جانب کو تھانو ان کی اتباہ کرو تم محبت کے طالب تھے میں تمہیں یہ شرف دیتا ہوں کہ تم میرے مطلوب ہو جاؤ تم طالب بن کر نکلے اور مطلوب بن کر لاتے کس بنیاد پر تھکتہ دیورنی کی بنیاد پر میرے حبیب کی اتباہ اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور سن لو جنت کے داخلے کے دو اسباب اللہ راوی ہو جائے اللہ محبت کرنے لگے تب جنت ملے گی اس کی محبت کے بغیر اس کی رضا کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں اور دوسرا اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے ایک گناہ بھی اگر دانوں سے چنٹا ہوا جنت میں نہیں جاتے گا کہ تم آدم نے سلام سے بڑھ کر نہیں ہو مسجود ملائکہ بنے جنت کا داخلہ حاصل ہوا ایک سجدے کے بغیر لیکن جنت میں داخل ہو کر ایک نافرمانی ہو گئی اللہ تعالیٰ بھئی کھڑے کھڑے جنت کا لباس اتار کے برہنہ کر دیا سمین پہ پھیل اس میں یہ ثبوت ہے کہ جہاں گناہ ہونا وہاں جنت نہیں ہو اور جہاں جنت وہاں گناہ نہیں ہو یہ دو جیبیں جمع نہیں ہو سکتا گناہوں کی بخش ضروری جنت کو پانے کیلئے اللہ کے حضاب ضروری ہے جنت کو حاصل کرنے کیلئے اور یہ دونوں چیزیں تمہیں مل جائیں گی ایک ہی اثاث پر اور وہ اثاث فَتَّبِعُونِ میرے حبیب کی اتباع کرنے ارجل آیات یہ جنت کے داخلے کے دو پروگرام دو اسبار دونوں یہاں پر جمع ہیں اور دونوں اسبار کی بنیاد ایک ہے اور وہ بنیاد فَتَّبِعُونِ اتباع اتباع اور چیز ہے اتباع اور چیز ہے اتباع کا معنی جو راستہ بن چکا اس کو تعم لینا ہے اتباع کا معنی میں نے راستہ نکالنا تو کامیادی کا راستہ اتباع ہے ابتداء نہیں ہے اتباع کی راستہ بن چکا ہے دین تیار ہو چکا ہے تمہارے لیے بشارت ہے کہ یہ دین تمہارے رب نے بنایا تمہارے خالق اور مالک نے بنایا کیا کمی ہے اس میں اس کو مان لو فکڑ لو سام لو فستم سے پوری ایک قوت کے ساتھ پوری سختی کے ساتھ اس فستم سے کی تفسیر ایک حدیث میں میری سنت کو پکڑ لو اس طرح کہ اسے اپنی دانوں میں دبا لو ایک چیز آپ کے ہاتھ کی گریفت میں اس پر بھی قبضہ ایک مضبوط ہو سکتا ہے مگر وہی چیز آپ اپنے دانتوں میں دبا لیں اپنی دانوں میں دبا لیں تو قبضہ اور پخصہ ہو جاتا گریفت اور پکی ہو جاتا اللہ کے بیارے بغمبر کا فرما میری سنت کو پکڑ لو مضبوطی سے اپنے دانتوں میں داڑوں میں دبا لوں تاکہ کوئی طاقت اس کو چھڑا نہ سکتا ہے سن لو یہ کامیابی کا راستہ ہے بردت کا راستہ محلق ہے بربادی ہے تباہی ہے ایسا انسان شغل امور پر قائم ہے بردترین چیز پر اور بردترین چیز کا حامل بھی بردترین ہوتا ہے اس کے لئے کوئی نجات نہیں ہر جگہ ناکامی ہے ہر جگہ ذلت الرسوائی ہے آخرت میں عذابِ علیم ہے تو ان تمام رسوائیوں سے بچنے کے لئے ان تمام عذابوں سے بچنے کے لئے آئیے یہ راستہ روشن راستہ اللہ کے حبیب کی تباہ کا جن کی محبت میں آپ یہ سارے احتمام کرتے ہیں جشن کی صورت میں تو اس دعوے کو محبت کے دعوے کو سچا سامد کرنے کیلئے آپ کا فرما بردار بن جائے یورپ میں کوئی خاکہ نکالتا ہے یقینا ہمارا خون گرم ہوتا ہے خون کھالتا ہے ہمارا اس کیفیت ہماری بڑی ایک مصرح ہوتی یقینا ہوتی اور پھر اس کا ایک احتمام ہم کرتے ہیں مظاہروں کی صورت میں توڑ فور کی صورت میں گربان کھول کھول کے اپنی خوربانی پیش کرنے کیلئے تیار ہوتے ہیں اس سے اگر کہا جائے بھائی جس نبی کی خاطر یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہو اس نبی کی یہ سننا تو مان لو وہ نہیں اللہ کے نبی کی صف بندی تو مان لو قدموں سے قدم ملانا کندہ سے کندہ ملانا احادیث موجود ہے وہ نہیں یہ ہمارے ہاں نہیں ہمارے باپ دادا کی تعلیم یہ نہیں ہمارے امام کی فقاہ یہ نہیں یہ کونسی محبت ہے اصل محبت ہے اجتماع کا راستہ اجتماع نہیں بیدت کا راستہ محلق ہے اور اجتماع کا راستہ خیر و برکت کا راستہ اور کامیانی کا راستہ اس کے لئے دعا بھی کیجئے اجتماع کیجئے بار بارک اللہ تعالی دلوں کو پھیرنے والا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے پیارے تغمر کی سنت پر خائم رکھے یقیناً اہد الحدیث اہل السنہ وہ کامیاب گروہ ہے جس کی بشارتیں اہدیث میں موجود ہیں اور یقیناً یہی لوگ حقیقت میں دین کے ترجمان ہیں سچے ترجمان عقیدے کے دعی اور عمل کے دعی سچے ترجمان ہیں یقیناً اس راستے کو مبارک راستے کو اختیار کیجئے یہی کامیابی کا راستہ ہے اس سے ہٹ کر جو راستے جو بنا لیے گئے اختراع کر لیے گئے وہ سارے کے سرے ناکامی پر ہلاکت پر منتج ہوں گے اللہ پاک ہمیں سنت کی طبع کی توفیق دے دے اور اللہ پاک ہمیں بدع سے بچائے اور اللہ تعالی ہمارے عقیدے کو ایمان اور عمل کو کتاب و سنت پر قائم رکھے اور یہ استقامت ہمیں اطاع فرما دے تعدہ نحیات آخری وقت آئے خاتمہ ہو ایمان پر ہو اللہ کے حبیب کی سنت پر ہو کتاب و سنت پر ہو اللہ کی محمد پر ہو اور اللہ کی تیاری نبی کی سچی محمد پر ہو اقول قولی هذا بستغفر اللہ لیم علیکم باہر دعوانا من الحمدللہ